السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارہ نمبر تیس پورے پارے کا تھیم قیامت ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پہلی صورت ہی صورت نبا ہے جو خبر دیتی ہے ایک بہت بڑی چیز کی لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں یقین دلا دیا کہ کوئی قیامت کو مانے نہ مانے وہ تو آئے گی اور دن رات چھوٹی بڑی قیامتیں تو زندگی میں ہم دیکھتے ہی ہیں پھر کائنات پر غور و فکر ہے اور ایک ایک آیت کو پڑھتے ہوئے واقعی دل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں دیکھا جائے تو سر سے پہنٹا اگر زمین سے آسمان تک ہم نعمتوں میں بھرے ہوئے اگر وہ آنکھ مل جائے جو اللہ کی بڑائی کو دیکھ سکے اور وہ دل مل جائے جو اس کے شکر کے جذبوں میں مغلوب ہو جائے تو کبھی بھی کوئی انسان کفر پہ نہ مرے نفاق پہ نہ آئے صرف ایک ہی بات ہو کہ لا الہ الا اللہ آیت نمبر سترہ میں بتا دیا فیصلے کا دن خوکے رہے گا آئے گا آنے والا ہے سور کے پھکے جانے سے اس کا آغاز ہوگا آسمان کھل جائیں گے پہاڑ چلنے لگیں گے در حقیقہ جہنم ایک غازت ہے ساری زندگی اللہ تعالیٰ انسان کو مخلط دیتے ہیں اور ایسے رکھتا ہے کہ جہنم خور خور کے دیکھتی رہتی ہے جب لوگ غلط کام کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن روایات کے مطابق جہنم کو میدانِ حشر میں لائے جائے گا ستر ہزار فرشتوں نے اس کی لگامیں پکڑی ہوں گی ورنہ تو وہ نیک اور بد سب کو کھا جائے کتنی بڑی حقیقت ہے اور بھیانک حقیقت ہے اللہ کرے کہ انسانیت اس جہنم سے ڈر جائے پھر اسی طرح جنتیوں کی خوبیاں اصل تو کامیابی یہ ہے جو متقیوں کی ہے ساری زندگی انسان بھاگتا ہے کامیابی کامیابی صبح سے شام اور بچپن سے ادھیڑ عمر کیریئر بیلڈنگ پڑھنا جوب بزنس کاروبار جس چیز کے لئے انسان سارا دن بھاگتا ہے اس کو اللہ نے نماز میں رکھ دیا تھا حیال الفلاح کامیابی کی طرف آؤ کیسے حیال السلاح کی دعوت پر لب بھی کہتے ہوئے کبھی بیٹھ کے انسان سوچے تو صحیح کہ اتنا کچھ کما کر اتنا کچھ بنا کر کیا میں واقعی حقیقی کامیاب ہوں اس کے ساتھ یہی پھر دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں کچھ کمی ہے یہاں کا مکمل کامیاب وہاں کا ناکام ہے اگر اس نے وہاں کے لئے کچھ نہیں کیا جنت کیا ہے جسام میں ربی کا اتان حسابہ یہ آپ کے رب کی ایک عطا ہے جس کا کوئی حسابی نہیں ہے قیامت کے دن سب کا حال کیا ہوگا لا يملکونا منخو خطابہ بات ہی نہ کر سکیں گے بہت بولتے تھے اللہ کے اور اسلام کے خلاف آج بولنی سکیں گے کوئی نہیں بولے گا اور اگر کوئی بولے گا تو لا يتکلمون الا منازین له الرحمن وقال السوابہ سیدھی سیدھی بات ہوگی اور آخر میں کہہ دیا کہ یوم ینظر المرعوما قدمت یداح اس ان انسان دیکھ لے گا وہ سب کچھ جس کے ہاتھ ہونے آگے بھیجا آج دیکھ لے یہ اقل مندی ہے ورنہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَامَا حدیث میں تھا کہ جب جانوروں کا حساب ایک دوسرے کے ساتھ دلوا دیا جائے گا یعنی بے سینگ والی وقری کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اس کو مار لے گی جس نے دنیا میں اس کو سینگ مارا تھا پھر دونوں کو کہا جائے گا تم مٹی بن جاؤ تو یہ منظر دے کر کافر کہے گا کاش مجھے بھی کہا جائے کہ مٹی بن جاؤ لیکن وہاں مرنے علی بات نہیں سورت ناسیات موت کی سختیاں وَنَّاسِيَاتِ غَرْقَ کافر کی روح نکلنے کا منظر اور وَنَّاسِتَاتِ نَشْتَ مومن کی جانکنی کا وقت پہلے کی مشکل میں اور دوسرے کی آسانیوں کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ کافر کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے وجہ کہہ کہ کافر دنیا سے بہت اٹیچ ہوتا ہے اس لئے اس کی روح کو کھینچ کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے جیسے چونگم کب بالوں میں لگ جائے نا تو بہت صفحہ بال کھچ جاتے ہیں چھٹیا کھچ جاتی ہے اگر اس میں چھپکیوی چیز کو نکالنا چاہے اس کے برقس مومن پہلے ہی ڈیٹیچ ہوتا ہے وہ جانے کے لئے تیار ہے اس لئے اس کو اس دنیا سے جانا کچھ زیادہ مشکل نہیں لگتا وَسَّا بِحَاتِ سَبْخَ اور وہ فرشتے جو کائنات میں تیرتے پھرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں ان کا نام ہی سائحین ہے وہ ذکر کی اور اللہ کی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے سب سوال جواب ہوتا ہے اللہ کرے کہ ہم بھی ایسی محفلوں میں جائیں جہاں فرشتوں کی قسرت ہو پھر اس کے بعد اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے معاملے سے جو بات دکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے پڑے ایسے بڑے فیرون کو بھی ہدایت ضرور کریں گائٹ ضرور کریں ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے اور نیت یہی لے کر جائیں کہ شاید بج جائے شاید ڈر جائے اور اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے جو بندے کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اس کی آنکھ پکڑ لیتا ہے وہ غلط چیز نہ دیکھ سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ چل سکتا ہے غلط چیز کی طرف پھر فیرون کا دعویٰ بھی قابل غور آئیت 24 میں کہ انا ربکم العالی یہی دعویٰ ہر ایک کا نفس کرتا ہے اس نے بیچارے نے تو کچھ ہونے کے باوجود کیا تھا آج تو ایک عام انسان بھی اپنے نفس کی یہی بات سنتا ہے کہ میں تمہارا رب عالیٰ ہوں میری مانو اللہ کا حکم چھوڑو اور ساتھ ہی ساتھ یہ جملے کہ انسان بن کے جیو مسلمان بن کے جینے کی کیا ضرورت جیسے سب انسان جیتے ہیں تم ویسے جیو ناؤزو بللہ کیسے انسلام سے لوگوں کو بدزن کرنے والا معاملہ ہے پھر قیامت کا ایک نام اس سورت میں آیت نمبر 24 میں آتا ہے تامت القبرہ تاما کہتے ہیں مٹنے والی چیز کو یوم یتذکر الانسان اماسا جس ان انسان کو نصیحت آ جائے گی جو اس نے کوشش کی اس دن جہا دائے کو کیا کیا میں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں تو چند کرائیٹیریان ہے چند میار ہے نمبر ایک ہم اپنی داؤں کے آئینے میں خود کو دیکھ لیں کیا کرتی ہوں کیا مانگتی ہوں عمرے یا حج پہ جانے والوں کی داؤں کی لسٹیں دیکھ لیجئے اور دوسرا اپنی مصروفیات کے آئینے میں کیا بھاگ دوڑ ہے میری what is my aim of life بس اسی سے پتہ چل جائے گا آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں فرمایے قیامت کا بلڈوزر سب کچھ مٹا دے گا اور انسان اس دنیا سے ایک نئی دنیا میں کھڑا ہوگا ہاں مگر جو اللہ صرف ڈر گیا وَأَمَّ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِلْحَوَا اللہ کے ڈر سے نفس کو خواہش سے روک لے گا وہی بچے گا آج جو خوفِ خدا کے ساتھ جئے گا کل وہ وہاں مطمئن ہوگا کیسے بتا چلے کہ اللہ کا ڈر ہے کے نہیں دیکھ لیجئے کوشش کے رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں مانگنا ہے تو اللہ کا خوف مانگ لیں بڑی پیاری چیز ہے جس کو مل گیا اتر گیا روایت میں آتا ہے جو ڈرہ وہ بھاگا اور جو بھاگا وہ منزل پہ پہنچ جائے گا سنو اللہ کا صلاح بڑا اکھیمتی اور اللہ کا صلاح جنت کیا بتا چلا کہ بڑا ہی نہ سمجھ ہے جو جنت بھی مانگتا ہے اور پھر بیٹھا ہوئے سو رہے اور جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ بھی بیٹھا ہے اور سو رہے یعنی کچھ کرنا پڑے گا جس دنیا کے مزے کھرکرے نہ کر سکیں گے وہ بھی گزر ہی گئی اور خواہشیں کہاں ختم ہوتی ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ کم نکلیں وہی کیفیت ہے اور مومن سیلف کنٹرول ہوتا ہے خوفت الجنت بالمکار دنیا میں اب تو وہی لوگ آمجاب ہوتے ہیں جو سلف کنٹرول کرتے ہیں ورنہ کون ڈاکٹر بنے اور کون اتنا پڑ پڑ کے آگے جائے تو جنت کو پانے کے لیے یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے اصل بات یہ کہ انسان اس کی تڑپ رکھ لے آیت نوبر ٹویٹی فور سے غور و فکر کروایا گیا کائنات میں پھیلیوی چیزوں کو دیکھ کر آپ کو پہچانو اور پھر آیت نوبر ٹھائٹی تھری میں قیامت کا ایک اور نام سوخہ اپنے اپنے رشتوں کو سامنے رکھتے ہوئی سائیت کو ہم سنیں آخر کر وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی اس روز آدمی اپنے بھائی اپنی ماں اپنے باپ اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقتہ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوشی نہ ہوگا قیامت کی کینچی سارے رشتوں کو کار دے گی اصل بات یہ ہے کہ آج کچھ کر لیں کرتے ہیں چھٹ چھٹی چیزوں کی وہاں کیا بنے گا اور کیا جہنم کی آگ کتنی گرم ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جہنمی کو اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو ان سے سو جائے دنیا کا سارا آرینجمنٹ اس دن تبدیل ہوگا اس کا تذکرہ وگلی صورت میں بھی ہے ازا شم سکو ویرت آپ دیکھ لیں پورے پارے کو پڑھ کے دیکھیں آپ کو ہر صورت میں سے قیامت کا میسیج ملے گا یہ چمکتی دمکتی دنیا ایسی نہیں رہ گی بہت بڑا ایوینٹ ہونے والا ہے آخر اللہ نے نزول فرمان ہے کچھ چھوٹی بات تو نہیں ہے آج کر لیں آج اگر ایک انسان اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا نقشہ بدلے گا کل اس کی زندگی خوبصورت ہوگی دن بدن اللہ کا قرب ملے گا اور آخر ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہونے لگے گی پھر اس صورت میں حقیقت ہے کہ معاشرے کے رواد اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کی محبت تک ختم کر دی جاتی ہے آج کیسے بیٹیوں کو مارتے ہیں وہ تو چلے پیدا ہوتے ہی مارتے تھے ایک تو ایک ہے حق نہیں دیتے وراست سے محروم کرتے ہیں اور ایک اور مارنا بھی ہے انہیں لڑکا بنا کر پالنا کس طرح آج بیٹے بیٹی کی تربیت ایک نہج پہ ہو رہی ہے حالانکہ آج سے دس پندرہ بیس سال پہلے ایسا نہیں تھا تب ہی تو بڑے ہو کے پھر ان سے گھر نہیں چلتے چھٹ چھٹی باتوں پہ وہ طلاق مانگتی اور دینے کی دھنکی دیتی ہیں اسی طرح بیٹیوں کو مارنا ایورشن بھی ہے ایک الڈرہ سون کروالو تو کل کے جہیز سے بچ جو گے غور سے دیکھئے بیٹیاں کیوں بری لگتی ہیں دہیج دینا پڑتا ہے ہم غلط چیزیں نہیں چھوڑتے اور بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے آسان کرے پھر اس میں جبرائیل علیہ السلام کے نتے سے کچھ آیتیں ہیں جس کا ٹاپک بھی قرآن کا نزول ہے کس طرح سے اللہ نے ایک جبرائیل امین کے ذریعے اس قرآن کو بھیجا لیکن ایک سوال کیا گیا آیت 26 میں فائینا تزخابون تم کدھر جا رہے ہو ہر ایک خود سے کبھی فارق کر کے خود کو بٹھے سوچے پوچھے میں کدھر جاری ہوں میری زندگی کا مقصد کیا میں آج مروں کل کیا ہوگا میرے ساتھ تو بہت ریلسٹک ہو جائے گا اور ساتھ اکدین ہوا اللہ ذکر للعالمین یہ جہانوں کے لئے نصیحت ہے لی من شاہ منکو میں یستقیم زبردستی کا سعودہ نہیں ہے جو چاہے وہ لے لے سیدھا راستہ اور تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا یعنی جو تم مانگو گے نا اللہ وہی دے گا دیکھیں اللہ کی محبت اور ہدایت یہ دو چیزیں ہیں جو بہت قیمتی ہیں اور یہ بن مانگیں نہیں ملتی آپ کو ادایت ملی that mean آپ نے مانگی تھی نہیں ملی تو آپ نے مانگی ہی نہیں صورت انفطار بھی قیامت کی منظر کشی کرتی آپ تصور میں لائیے کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور ایک دم آسمان پھٹے یا چھت پھٹے اوپر سے ستارے جھڑ جھڑ کے گر رہے ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا آ رہے ہیں چند ناٹے دار آوازیں ہیں پھر سمندروں سے پانی باہر آ رہا ہے اور ساری دنیا پہ فلڈنگ ہے ادھر کبریں پھٹتی ہیں اور اندر سے مردے نکلتے ہیں اور علیمت نفسم ما قدمت وخرت ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے بھیجا آج ہی سوچ لیں ابھی تو چوائس ہے انڈو کر سکتے ہیں اپنے عمال نامے کو کل کیا ہوگا اے انسان تجھے ترے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا تو کیوں اس سے کٹا کٹا رہتا ہے تجھے کیوں لگتا ہے کہ وہ بہت سخت ہے نہیں کبھی خود کو توائنے میں دیکھ کتنے پیار سے اس نے تجھے بنایا ایک آنک بڑھی اور ایک چھوٹی نہیں کر دی تیری سکین کو کتنا نرم بنایا تیری صورت اس کا فیصلہ تھی آج توسی سے ہی دور دور رہتا ہے اور پھر آخر میں دو قسم کے لوگ ایک دائیں ہاتھ میں نامے عمال پانے والے اور ایک بائیں والے فجار اور عبرار فیصلہ میرے آپ کے ہاتھ میں آج یا تو اللہ کی غلامی قبول کریں یا نفس کی اور معاشرے کی جو اللہ کا غلام بنتا ہے اس کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی اور جو نفس کا غلام رہتا ہے اس کو اللہ کی پرواہ نہیں رہتی اس لئے آخری آیت میں چھوڑ دیا سوال کہ آج جو مرضی کسی سے فائدہ لے دے لو امیدیں دلالو لیکن کل کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا عمر تو آج بھی اسی کے کل تو پورے کا پورا اسی کا ہوگا سورت متففین ایک خیانت کی طرف اشارہ ہے دیکھنے میں تو ایک منابطل کی کمی ہے لیکن تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے ڈنڈی مارنے سے پتا چلا کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہم میں سے کوئی ترازو لے کر نہیں بیٹھا ہوا کہ ہر وقت چیزیں تولیں اور کمی کریں ہم کہاں کمی کرتے ہیں حقوق میں کمی کرتے ہیں عبادات میں کمی کرتے ہیں معاملات میں کمی کرتے ہیں صرف پیسے پچانے کے لیے بچے کی عمر کم بتا کے سستہ ٹکٹ لے لیتے ہیں اور اسی طرح اپنی جوب اور اپنی کمیٹمنٹس میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں خوف دلاتے ہیں کہ دیکھو جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن کیا بنے گا اور فجار کو سجین میں بھیج دیا جائے گا اور عبرار کو اور نیک لوگوں کو اللیین میں بھیج دیا جائے گا جو نیک لوگوں کی روحوں کو رکھنے کی جگہ ہے اور سب سے بڑی سزا جو ہے نا آیت چودہ میں دیکھے گا ان کے تو دلوں پر زنگ لگ چکا ہے یہ زنگ کیسے لگتا ہے گناہوں سے اور دنیا پرستی سے پوجھنا نہیں ہے دنیا کو بس فائدہ اٹھا لیجئے کیا زنگ دور کرنے کا علاج قرآن اللہ تعالی بھی ان سے اپنا چیرہ چھپا لے گا ان کو شوق نہیں تھا نا دنیا میں اللہ کی رستوں کو دیکھنے کا اور اللہ کی بات سننے کا اللہ تعالی بھی کہے گا جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا جس کو محبت ہے وہ تو تڑک جائے گا اور جو بے پرواہ کرتا نہیں کرتا تو نہ کرے دنیا میں کون سی منجب اللہ کی پرواہ تھی پھر اسی طرح جنت والے کی خوبیوں کا تذکرہ ہے تعریفو فی وجوہہم نظرتن نائیم چہروں سے پتہ چلے گا یہ جنتی خوشحال کھاتے بھی تھے لوگ ہیں اور آخری آیتوں میں دین والوں کا مزاق اکڑانے والوں کا برا انجام جو آنکھیں مار مار کر بدتمیزی کرتے تھے ایمان والوں کو دیکھ کر کبھی ان کی داڑی کا مزاق کبھی ان کی ہجاب کا مزاق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں تو منظری بدل جائے گا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُ مِنَ الْكُفَارِ يَدْحَكُونَ آج ایمان والے اوپر مسندوں پہ ہوں گے اور ایسے لوگ نیچے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھے کہا حلصو بھی بلکو فارو ماں کانو یفلو کیا ان کو اچھا بدلہ مل گیا جو یہ کرتے تھے کتنا کو دن ہے آپ اور میں کتنے کو دن اور اطاعت کریں گے بس جانے کا وقت قریب ہے ضرورت اس بات کی کے تیاری کر لیں ورنہ اچانک اٹھ کے جانا پڑا تو بہت مشکل ہوگی اطاعت مشکل لگتی ہے لوگوں کی لکس کو دیکھتے ہو مائی لگ رہی تھی بڑی لگ رہی ہو داڑی رکھ کے دس سال بڑے ہو گئے یہ ہے وہ کوئی بات نہیں اور سنا لو ہمیں پتہ کہ ہمارا رب کس چیز سے خوش ہوگا پھر اس کے بعد صورت انشقاق میں بھی قیامت کا تذکرہ آسمان کے پھٹنے اور زمین کے بچھنے کی بات ہے میرے آپ کے لئے اس میں نصیحت ہے کتنے بڑے آسمان اور زمین جب اللہ کے آگے بچھے ہیں میں اس کے حکموں کو مان رہے ہیں تو میں کیوں نہ اللہ کے آگے جھکوں اور اللہ سے ڈروں اور دائیں اور بائیں کے نام عمال والوں کا تذکرہ کر کے بتا دیا وجہ کیا تھی یہ تو اپنے گھر میں ہی خوش رہتا تھا مشغول تھا اس کو سب سے زیادہ مزا آتا تھا دابطوں میں کھانوں میں چھٹکلوں میں پارٹیوں میں کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ یعنی دنیا میں اتنا مسروف تھا کہ اس کو ہوش نہ آئی کہ میرا ایک گھر آگے بھی ہے اور پھر آخر میں کہہ دیا کہ جو لوگ تقذیب کرتے ہیں ان کو تو ان کے حال پہ چھوڑو دردنا کذاب کی سزا ہاں بلکہ ایمان والوں کو اللہ عجرن غیر ممنون کی خوش خبری دیتا کیوں اس لیے کہ انہوں نے نیکیاں ایسی کی ہیں کہ جن کے ان کے بعد بھی اثرات واقعی رہے خط نہ ہونے والی نیکیاں ان کی پھر صورت بروج میں استقامت ہے کیسے اللہ کے نام پہ کٹنا مرنا ہے یہی صورت کا میسیج ہے کبھی بھی اسلام پہ کوئی وقت آ جائے کڑا تو اس وقت اس صورت کو دیکھ لیجئے سب کچھ کرنے والا جو چاہے وہ آپ کو مجھے تھام لے گا ہم اس کے نام پر اگر کبھی کہیں شرمندار اسوہ بھی ہوں گے تو اللہ ہمیں بچائے گا صورت تارق ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چمکتی بھی چیز سونا نہیں ہوتی اور تارق کو نہیں رب دارق کو پوجھو اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر کے حیران کر دی آج کے ڈاکٹرز کو چودہ سو سال پہلے ایک امی شخص کی زبان پہ یہ باتیں کس نے جاری کی اور ساتھی ساتھ آخر میں قرآن کے لیے ایک خوبصورت کمنٹ کہ انہو لقولن فصل یہ فیصلوں والی کتاب ہے یہ تو زندگی کے فیصلے کرتی ہے یہ تو قسمتوں کے فیصلے کرتی ہے یہ تو انسان کا جنتی یا جہنمی ہونا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور بات یہ ہے کہ یہ کھیل نہیں ہے وما ہوا بالحضل ایک بہت سنجیدہ حقیقت ہے یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے یہ لائف ٹائم ہے اس کے ساتھ زندگیاں بسر کرنے والے یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی پھر صورت اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے بیارے نام پہ نفس السلام جنگ نمازوں میں اس کو پڑھتے تھے عید کی نماز جمعہ کی نماز وطروں میں پڑھتے تھے پوری صورت رب کے نام کی بڑائیاں بیان کرتی ہے کیا کیا اس نے آپ کو مجھے دیا جب ایک انسان اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس کو بھی عزت دے دیتا ہے کہا کہ اس میں فذکر نفاتِ ذکرہ نصیحت کرتے جائیے اگر نصیحت کا فائدہ ہو کس کو فائدہ ہوتا ہے نصیحت کا سیزکر امیقشا جو ڈرتا ہے اس کو اور نصیحت سن کے بدبخت تو ایک طرف ہی ہو جاتا ہے یہ بھی ایک رائٹیرین ہے کسی کی بات اچھی لگتی ہے کہ بری اچھی لگے تو اس کا تنبی اندر خیر ہے اور بری لگے تو پھر سمجھئے کہ انا ہے اندر آپ دیکھیں جب ہمارے اندر آسانی آتی ہے نا تو باہر کے محول میں بھی آنے لگتی ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا دل چاہنے لگے کہ میں تیری مرضی کی بن جاؤں محول میں آسانی نہیں دیکھیں اندر دیکھیں کہ میں اسلام کیلئے کہاں تک کام کر سکتی ہوں اسی لئے پھر آیت فورٹین اور آخر تک کہہ دی قدف لحمان تزک قبض کر اسم ربی فصلہ بل تو سیرون الحیات الدنیا تزکیہ کر لو اپنا برائیاں چھوڑ کے اچھے کام کر لو لیکن دنیا کی یہ جو بیچ میں ایک رکاوٹ ہے اس کو کسی طرح سے دور کر دو سورت غاشیہ میں بھی قیامت ہے جنت جہنم کے خوبصورت منظر ہے یہ سورت بھی نفس سلم پڑھا کرتے تھے انہی نمازوں میں جہاں پہ سورت اللہ پڑھتے تھے میں اور آپ اس سورت پہ کیا غور کریں گے جب قیامت کی غشیاں آئیں گی اس دن میرا کیا بنے گا اور آخری آیتیں پلٹنا ہماری طرف ہے پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ پھر سورت فجر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ کو دکھایا دس راتوں کی قسم کھا کر دس راتوں سے مراد ذلحج کے دس دن ہے جو بڑے قیمتی ہیں نیکیوں میں پھر پچھلی قوموں پر اللہ کی عذاب کے کھوڑے کے برسنے کی بات ہے اور انسان کی عادت کی بات ہے اور بیچ میں کچھ برائیوں کی بات کر کے آخر میں پھر وہی حسرت کاش میں نے اگلی زندگی کے لیے کچھ تیارت کیا ہوتا لیکن اس دن تو ایسا عذاب ہے جیسا کسی کو نہیں اور ایسا باندھنا ہے جیسا کسی کو نہیں باندھا کیونکہ دنیا میں کھلے پھرتے تھے نا اس کے برکس جس سے ہم نے نفس کو اللہ کے آگے چکا دیا تو اللہ ہماری موت ایمان پہ کر دے سورت بلت میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسمیں کھائیں اور انسان کو قبط میں پیدا کیا گئے اس کا خذکر کیا سٹرگلنگ فیز دنیا میں آنے سے لے کر جان نکلنے تک ہر جگہ مشکلی مشکل ہے بچہ بھی محنت کرتا تو ماں بھی محنت کرتی ہے دنیا میں آتے ہوئے بچے کی دنیا میں آتے ہوئے ماں بچے دونوں کو مشکل ہوتی ہے اسی طرح دنیا سے جانا کوئی آسان ہے ونازیاتی غرقہ تو پڑی چکے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری جان آسانیوں سے نکال لے آیت آٹھ سے سوال پوچھا پھر استعمال کا طریقہ بھی سکھا دی اب جو چاہو کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا استعمال کرنے اللہ بنا دے سورت شمس چمکتی بھی سورت ہے جس میں کائنات کی کچھ نشانیوں کو گواہ بنا کر میسیج کیا دیا گیا فلا پا گیا جس نے نفس کا تسکیہ کیا اور نقصان زدعوہ جس نے اس کو برباد کر دیا اللہ ہمیں اپنے نفس پہ قابو پانے اللہ بنا دے سورت لائل کا میسیج کیا ہے تمہاری کوششیں بڑی بکریمی ہیں سکیٹڑو بی فوکسڈ اپنی آخرت کو نظر میں رکھو تو دنیا بھی راستے میں آتی ہی جائے گی صدق ابل حسنہ بن جاؤگے تو فسن یسیرہ الیسرہ ہوگا آسانیہ ہو جائیں گی اور بخل کروگے اللہ سے لگ لگ رہو گے تو اللہ اور مشکلات لے آئے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کا بنا دے اللہ کی رضا کے لئے اپنی زندگیوں کو کھپا دیں اور سورت دوہا میں اللہ کے نبی کو تسلیہ ہے کہ ساری دنیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے لیکن آپ کر اب آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور سورت علم نشرخ میں سینے کے کھلنے کی بات ہے اور بوجھ کے ہٹنے کی بات ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے پھر کہا دوبارہ یہی بات تو کبھی بھی مشکل آئے نا تو فکر نہ کریں اللہ سے دعا کریں کہ یہ ٹل جائے خیر سے اور ایمان سلامت رہے اب ایک قرآن پورا ہو رہا ہے فارق نہیں ہونا جب فارق ہو جاؤ تو پھر محنت شروع کر دو اس سے کوئی بڑی سیری سننی شروع کر دو کوئی اس سے بڑی بات تھوڑی اور ڈیٹیل سے قرآن پڑھنا شروع کر دو یہی پیغام ہے قرآن کا پھر سورت تین میں انسان کو حسن تقویم پہ پیدا کیا گیا اللہ سے تعلق انسان کو اللہ بنا دیتا ہے اللہ سے بے تعلق انسان کو اسفل و سافلین بنا دیتی ہے کہ وہ انسان نہیں تو جانور بھی نہیں رہتا اس سے بھی کٹ جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے بن جائیں سورت علق میں پہلی وہی بھی ہے اور اس بندے کا نماز پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا بھی ہے جس کا نام ابو جاہل آتا ہے آپ کے میرے لئے اس میں پیغام یہی ہے کہ آج اس دنیا میں جو بھی علم حاصل کریں اس کے بعد رب کا قرب پالے سورت قدر فیصلوں کی رات ہے لائلت القدر میں سارے اگلے سال کے فیصلے ہیں اس رات کی عبادت کی بڑی قدر ہے اور اس رات کی نیکیاں کئی راتوں کی نیکیوں سے بھڑ جاتی ہیں سلامتی بھی ہے صبح تک سورت بیینہ میں نفس سلم کو ایک روشن دلیل بنا کر پیش کیا گیا پچھلے قوموں کے پاس بھی اور آج بھی حقیقت ہے کہ قرآن پاک اور نفس سلم ایک دوسرے کے شاہد ہیں قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی سب سے بڑی اور موتبر گواہی نفس سلم ہے اور اسی طرح آپ کے رسول ہونے کی سب سے بڑی گواہی قرآن نے دی ہے دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم اور ملزوم ہے قرآن پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کا قرب ملے گا تو سیرت پڑھنے کو دل جائے گا آپ کو دعوت دوں گی کہ اس کے بعد سیرت کی کوئی سیری سننا شروع کر دیجئے تجلیاتِ نبوت بھی ہیں اور بھی ہیں کہیں نہ کہیں تعلق جڑا ہی رہے تو اچھا ہے پھر سورہ زلزال میں قیامت کے زلزلوں کی بات ہے اور انسان کی وہ کلاہٹ ہے کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا زمین جب اپنے بوجھ اٹھائے گی اتارے گی تو انسان کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا اس شعور کے ساتھ زمین میں چلے پھرے کہ ہر چیز اس پہ ریکارڈ ہو رہی ہے چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی دکھائی جائے گی اور گناہ بھی دکھائے جائے گا یہ ہے اس علیم ومبزاتِ صدور کا حساب کتاب سورہ تعدیات میں کہا کہ اللہ کے راستے میں گھوڑوں کی طرح دوڑو جن گھوڑوں کے قدموں کی اللہ نے قسمیں کھائیں اس پہ بیٹھے ہوئے انسان کی کیا قدر ہوگی اِنَّ الْإِنسَانَ لِي رَبِّهِ لَقَنُود لیکن انسان ہے بڑا ناشکرہ مال کی محبت بھی بڑی ہے تو یقین دلائے گا کہ یاد کرو جب قبر میں جاؤ گے تو کیا ہوگا اور سینے کی باتیں کھل جائیں گے آج کبھی کیوی اسی کو ہماری چھپی بھی بات پتا چل جائے کیا حال ہوتا ہے سورة القاریہ میں بھی فَامَّ مَنْسَقُلَتْ مَوَازِنُو جس کے پلڑے بھاری ہوگے اور جس کے ہلکے ہوئے ان کا انچام سورة تکاثر بتاتی ہے کہ اتنا نہ دنیا بناو کے قبر تک پہنچ جاؤ تمہارا گھر بھر جائے لیکن تم اس کو استعمال نہ کر سکو اور نعمتوں کی جواب دہی کے لیے تیار ہو سورة اثر پورے قرآن کا خلاص ہے کچھ بھی نہ ہوتا تو صرف سورة اثر ہی کافی تھی لوگوں کو اللہ کی مرضی بتانے کے لیے سورة حمزہ میں اخلاقی برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور اللہ کی آگ کہہ کر ڈرا دیا گیا کہ جو اس آگ میں ڈال دیا گیا اس کا انجام برا ہے سورة فیلڈ کا میسیج کیا ہے کہ اللہ اپنے گھر کی فازت کل کر چکا آج بھی کرنے بے خادر ہے سورة قریش میں نعمتوں کی تذکیر کرائی گئی کہ اس رب کو نہ بھولو جس نے تمہیں سکون اور خوشیاں دی سورة ماؤن میں دکھاوے اور یاکاری سے بچتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کرو سورة قصر میں بتا دیا کہ جو زندگی میں اللہ کے کام کرتا ہے اللہ اس کے لیے خیر کسیر قیامت کے میدان تک لے جائے گا سورة کافرون میں بے نیازی ہے کہ لکم دین کم ولیت دین تم اپنے دین پہ خوش میں تم اپنے پہ خوش کہہ دیا سنا دیا پورا قرآن پڑھ لیا اب جو چاہو کرو سورة نصر میں فتح کی خوش خبریاں کہ شروع میں نابی لوگ ساتھ چلیں تو ایک وقت آتا ہے کہ حق کے نام پر لوگ جڑتے ہی جاتے ہیں کرو کیا اپنے رب کی تعریف کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو سورة لہب بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی دشمنی کرنے والے کل بھی رسوہ ہوئے آج بھی ہوں گے سورة اخلاص ہمیں اخلاص سکھاتی ہے کہ ایک رب کے بن جاؤ سورة فلق ہمارا اللہ سے تعلق جوڑتی ہے کہ اسی سے ہر شر سے پناہ مانگ لو اور سورة ناس بتاتی ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں دوسری چیزوں سے بجا سکے سوائے اللہ کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمارے لئے سارے میں برکت دے جو کمی بیشی اس کو درگزر کرے خیر کی بات ہمارے لئے آسان کر دے پورے پارے میں جو کچھ پڑا اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اس پارے کی آیاتِ تدبر جو پورا پارا ہی ہے جس آیت کو بھی کھولے بس اس پہ غور کریں اور یہ پوچھیں کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا کیا واقعی میں صحیح راستے پہ جا رہی ہوں یا غلط راستے پہ جا رہی ہوں پھر بھی اگر آپ ایک آیت لینا چاہیں آیت نمبر 23 سے لے کے آخر تک کی آیتیں جس میں انسان اس دن کی حسرت سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین انجام کر دے ہم بھی غور و فکر کریں کہ کیا ہم آج مطمئن ہیں اور کیا کل موت کے وقت ہمیں بھی یہ پکار ملے گی سبحانک اللہمہ وبی حمدی کا شہدو اللہ الہ الا اندہ استغفرک و توب علیکہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ربنا تکبل مننا انکان تسمیللین و توب لینا انکان تتوب رہیم و سل اللہ و تعالی خیری خلقی ہی و سخابی ہی اجمائین ربنا لا تزق قلوبنا بعد اس خدیتنا و خبلنا من لدن کا رحم انکان تلوخاب ربنا لا تؤخذنا ان نسینا و اخطانا ربنا ولا تحمل لینا اسرن کما حملتو لالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تؤقتلنا بیخوافونا واغفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانسرنا لالقوم القافرین آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی